اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت سپیشل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس آپ کا ہاتھ یا پھر آپ کے نیک اور آپ کے پیر انسٹنٹ برائٹ ہو جائیں ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ پیر جو ہے اور ہمارا فیس انسٹنٹ برائٹ اور وائٹ دیکھے تو آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گی کہ بلیچ میں آپ کو ایک ایسا انگریڈینٹ ایٹ کرنا ہے جو ایک عام سی بلیچ کو بھی اس کے ریزلٹ کو ڈبل کر دے گا یعنی کہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گا وائٹن کر دے گا اور یہ چیز جو ہے وہ پالر وغیرہ میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایک سیکرٹ ٹپ بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا آپ کو نیچے ریڈ بٹن دیکھ رہا ہوگا اس کو دبا کر آپ بلیئ کر دے اور بیل آئیکن جو ساتھ میں دیکھ رہا ہے اس کو دبا کر آل پر کر دے سے میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے پیچ کریم بلیچ یہ بلیچ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اچھا بلیچ کے بارے میں میں ایک بات بتا دوں آپ کو جتنی بلیچ مہنگی ہوتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں اس کے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلیچ جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے ایک ایسا کام کرتی ہے ہماری سکن کے جو بال ہیں اس کو لائٹ کر دیتی ہے اچھا شاپ پر میں نے یہ ایک فائزہ بلیچ بھی مجھے نظر آیا تھا جو کہ نیو ہیں ابھی نیو آیا ہے اور اس کی وہ بہت تعریف کر رہے تھے لیکن یہ ہم بہت ٹائم سے یوز کر رہے ہیں تو میں آج یہاں پر اسی کا استعمال کروں نہیں پتہ نہیں آپ کو وہ فائزہ ملے یا نہ ملے تو آج میں آپ کو پیچ کریم بلیچ کا ہی استعمال بتاؤں گی تو یہاں پر جو ہے آپ نے پیچ بلیچ کریم جو ہے یہ تو آپ کو ایسے کہیں سے بھی مل جائے گی اور پرائس صرف ٹین روپیز ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سا بھی بلیچ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر سارا جو کریم ہے وہ میں نکال لوں گی بہت تھوڑی سی کونٹیٹی جو ہوتی ہے اس کی کمپیٹ آپ نے نکال لینا ہے اتنی کونٹیٹی ہوتی کہ آپ اپنے فیس نیک پر لگا سکتے ہیں اور اگر ہاتھ کے لیے لگانا ہے تو سمجھ لیں آپ اس میں ڈبل چیزیں ایڈ کریں گے یعنی کہ دو کریم بلیچ کا استعمال کریں گے اب ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ پاوڈر ہے تو پاوڈر جو ہے اگر آپ فیس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہاف ہی ڈالے اور اگر آپ ہاتھ پاؤں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ پورا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پورا ایڈ نہیں کرتی تھوڑا سا ہمیشہ بچا لیتی ہوں جن کی سکن سینسٹیف ہوتی ہے وہ اس طرح ہی کیا کریں پورا نہیں ایڈ کیا کریں ورنہ ہاتھ بات میں بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اندازے سے ڈال لینا ہے تھوڑا سا بچا لیں یا پھر آپ چاہیں تو پورا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اچھا آپ انسٹنٹ کہیں پر بھی جا رہے ہوں آپ اس کو کر لیں آپ کو پندرہ منٹ میں ہی انشاءاللہ چھے ریزرل دکھیں گے اور ہمیشہ فیس کے لیے آپ اس کو کافی ٹائم کے لیے استعمال نہ کریں کم سے کم صرف پانچ منٹ لگا رہنے دے اگر میں بھی بلیچ کرتی ہوں بہت ٹائم بات میں کرتی ہوں زیادہ یوز نہیں کرتی تو اگر فیس پہ جب میں استعمال کرتی ہوں تو صرف پانچ منٹ رہنے دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو واش کر دیتی ہوں اچھا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں آٹا ایڈ کیا ہے جوان کا آٹا ایڈ کیا ہے آپ کے پاس گھر میں جو جس سے آپ روٹی بناتے ہیں وہ آٹا آپ اس میں سمپلی ایڈ کر دے ون ٹیبل سپون اچھا جو میجک انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے وائٹننگ کیپسول اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز ویڈیو بھی بنا چکی ہوں اور بہت بار بتا چکی ہوں کہ یہ آپ کو ایسلی مل جائے گی وائٹننگ کیپسول یہ اس طرح کی ہوتی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے جسٹ آپ نے میڈیکل سوری کاسمیٹک شاپ جانا ہے اور وہاں پر آپ کو کہنا ہے کہ ایک وائٹنگ کیپسول دے دیں تو آپ کو یہ اس طرح سے انڈے کی شیپ میں ہوگا اور اس سے وائٹ لیکویڈ جو ہے وہ نکلتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں ایک عدد ہی ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ دو کریم بلیچ استعمال کریں گے تو آپ اس میں دو عدد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ تمام چیزوں کو مکشر بنانے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریے اب بہت تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے آٹا اس میں ایکسٹرا ایڈ کیا ہے اس میں کوئی بھی چیز اسپیشل مطلب خاص طور پر ہم نے اس میں نہیں ڈالی یہ سوائے صرف آٹا ڈالا ہے جو ہماری سکن لائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور وائٹننگ کیپسول جو اس کا مین انگریڈرنٹ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو دس منٹ یا پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کیونکہ اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائیں اس کے بعد ہی آپ اس کو اپلائی کریں گے تب ہی آپ کو زیادہ اچھے ڈیزولف ملیں گے آپ کو مکس کرتے ساتھ ہی اس کو اپلائی نہیں کرنا کم سے کم پندرہ سے دس منٹ رکھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں گے تاکہ سارے پارٹیکلز اس میں اچھے سے ملٹ ہو جائیں اب یہ کریم ہماری ریڈی ہے جب بھی آپ اس کو اپلائی کریں سب سے پہلے آپ اپنے فیس کو واش کر لیں اپنے ہینڈ کو واش کر لیں اس کے بعد آپ اپلائی کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس کو پندرہ منٹ سے زیادہ اپلائی نہیں کیجئے گا پندرہ منٹ انف ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیجئے گا اور فیس پہ میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ صرف پانچ منٹ ہی لگا رہنے دیں اور اس سے ہی آپ کو ایک اچھا ریزلٹ دکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ